موسیقی 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 انٹرنیٹ ایشو جو ہمارے جو ہمارے جو ہمارے جو ہمارے جو ہمارے ریزرز ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں جس طرح ہمیں ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے اگر ہم ٹیم کی بات کرتے تو ٹیم ایٹس سیلف کے ورڈ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ٹوگیدر ایوریون اچیف مور ایک ٹیم کے اندر مختلف جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں ڈیفرنٹ سکیلز کے ساتھ کی بات کرتے ہیں م میں سیکشن میں پوچھئے اہمیت دازمی طور پر ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے ہر مرحلے میں ہمیں تیم ورک کی ضرورت پیش آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تیم ورک سے کام کرتے ہیں ملزل کے کام کرتے ہیں وہ مسجد بھی ہوتے ہیں ان کے کام بھی پایا تکمیر تک پہنچتے ہیں اور وہ بہتر نتائج بھی ہمارے سامنے آتے ہیں جیسے کہ بچپن میں ہم سے سنتے چلے آرہے ہیں بچپن میں بہت زیادہ ہمیں ایک سٹوری سنائی جاتی تھی کہ ایک والد اپنی اولاد کو جہتی سکھانے کے لیے سبق دیتے ہیں کہ بیٹا ایک لکڑیوں کی گانٹ لے کر میرے پاس آؤ اور پھر کہتے ہیں کہ باری باری اس کو توڑیں تو جب وہ تین بچے اس کو باری باری توڑنے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ وہ گانٹ بندی ہوئی تھی تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن جیسے ہی ان کے والد اس گانٹ کو پول کر ایک ایک لکڑی ان کو پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس گانٹ کو توڑیں تو ان کے لیے وہ گانٹ سے نکلی ہوئی لکڑی کو توڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور وہ گانٹ بھی بکھر جاتی ہے تب ہی وہ اس سے ان کو سبق سکھاتے ہیں اگر تو آپ ملجل کر رہیں گے تو آپ مضبوط رہیں گے یقجہت رہیں گے اور آپ کے نتائج بہتر ہوں گے اور آپ کو کوئی انسان نہیں پہنچا سکے گا لیکن جیسے ہی آپ الگ الگ ہو جائیں گے کو بھی نقصان پہنچا پائے گا تو آج بھی وہ سبق کو ہی ایک نئے فارم میں اس کو الابوریٹ کرتے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں جو ٹیم ورک کا سبق ہمیں تب سکھایا جاتا تھا ظاہر ہے کہ زندگی کے مراحل میں جب ہم آگے آگے بڑھتے ہیں تو اس کے جو ہے نتائج ڈیفرنٹ طریقے سے ہمیں مل رہے ہوتے ہیں ہر مرحلے میں ہمیں ڈیفرنٹ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن کہا یہ جاتا ہے اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ ٹیم ورک کو اپناتے ہیں ٹیم ورک سے کام دیتے ہیں یا مل جھل کر ایپرٹس کرتے ہیں تو وہ بہت کامیاب رہتے ہیں ناداب گل صاحبہ جو کہ ایک ٹرینر ہے سینئر کنسلٹن ہے انگلش انسٹرکٹر ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ ٹیم ورک بنانے کی مہارت یعنی کہ ٹیم ورک سیلف جو ہے وہ کتنا ضروری ہے اس کا سکل ہم کیسے ہم کیسے اٹھلائز کر سکتے ہیں اس کی امپورٹنس کتنی ہے ہماری زندگی میں اس بارے میں ہم ان سے جان رہے تھے ان کے ساتھ بھی نیٹک کا ایشو آ گیا تب تک میں اپنی آرڈینس سے بات کر رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی سوالات ذہل میں آتے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹے ٹیم ورک سے ریلیٹے ہیں تو آپ کو ہن سیکشن میں ضرور پوچھئے آپ بھی اپنے ایکسپیرینسز شیئر تھیجئے اور ان سے ملے بھی جو سبق آپ کو زندگی میں ہے یا آپ کو جو ٹریننگ ٹیم ورک سے ملی وہ بھی ہمیں بتائیے جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں جب ہم مل جول کے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کام ہمارا بہت اچھا ہوتا ہے اس کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے ایک سٹوری میں نے آپ کے ساتھ چاہتی آپ کے بھی ذہنوں میں جو بھی سٹوری آتی ہے یہاں آپ پڑھتے ہیں یہاں آپ نے دیکھی ہیں یہاں آپ نے ایکسپیرینس کی ہے وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں ہمارے ساتھ موجود ہیں نداب گل سائیبا جنسے انٹرنیٹ میں تھوڑا سا ایشو آ گیا تھا وہ ہم سے بات کر رہی ہم سی ٹیم ورک پر تو اس پارے میں وہ ان سے جان رہتے کہ ٹیم ورک کی امپورٹنس کے بارے میں ہمیں بتائیے اس کے سکلز کے بارے میں ہمیں بتائیے اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں آج کل تو ایک نیا ٹرم بھی شروع ہوا ہے ٹیم ورک کی تیاری سٹورنٹ کرتے ہوتے ہیں گروپ سٹڈیز کرتے ہیں ہاں ہم دیکھتے ہیں جو گروپ سٹڈیز کے نتائج ہیں وہ انڈویجوال سٹڈیز کے زیادہ بہتر آتے ہیں اور وہ بچے جو ہیں جو چیزیں ایک شخص کو سمجھ میں آتی ہیں وہ دوسرے کو سمجھاتا ہے جو دوسرے کو سمجھ میں آتی ہے وہ پہلے کو سکھاتا ہے اور اس طرح سے نولیج بھی ایک دوسرے تک ٹرانسفر ہوتا اور بہتر تلقی سے ہو جاتا ہے ان کے اندر کی بانڈنگ بھی سٹرونگ ہوتی ہے اور وہ جو ٹائم ایک اگر سٹڈیز نے ایک چپٹر پہ انویسٹ کیا ہوتا ہے تو دوسرہ اسی ٹائم بھی دوسرے پہ انویسٹ کر لیتا ہے اور آپس میں بعد میں وہ مشابرت سے ایک دوسرے کو وہ ڈیلیور کر دیتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے ٹیم بھرک پہ آئی تینک ہمارا جو رابطہ ہے وہ بہال نہیں ہو پا رہا نداب ڈلسائبہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے ہمارا رابطہ بہال ہو جائے جیسے ہی ہمارا رابطہ ان سے بہال ہوتا ہے تو مزید ہم جانے گے کہ ٹیم بھرک کیا ہے ٹیم بھرک کے بارے میں وہ کیا اسپلین کریں گی تو اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوالات ہیں وہ آپ میرے سے ضرور کومنٹ سیکشن میں آکے پوچھیں اور آپ کے جو بھی ایکسپیرینسز ہیں آپ کی زندگی میں وہ بھی آپ مجھے ضرور بتائیے کہ آپ اپنے بچوں کو ٹیم بھرک کس طرح سکھاتے ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیم بھرک کے بارے میں وہ کتنا ضروری ہے میں آپ کی ہوز نیرا سجاد آپ کے ساتھ موجود ہوں اور آج ہم جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے وہ ہے ٹیم بھرک ہمارے ساتھ ناداب گل صاحبہ موجود تھی تو ناداب گل صاحبہ کے تو انٹرڈنٹ کے ساتھ کچھ ایشو آ گیا اس لئے وہ آن لائن نہیں آ پا رہی آپ اپنے سوالات ضرور میں سے پوچھئے ٹیم بھرک کے بارے میں تاکہ ہم ناداب صاحبہ سے وہ قسم پوچھ سکیں اور آپ کے سوالات کے جواب دے سکیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں لائن کا ایشو آپ آپ جانیں گے اس سے مزید ٹیم بھرک کے بارے میں آئی تنگ کنیکشن دوبارہ سے بہال ہو رہا ہے آکرہetas ناداب اب میری آواز آدی ہے جی ناداب 합 کہ رہی ساتھے خورا اس کے امپورتنس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کیا کہ ٹھیکٹیٹی ملک میں چیز کو اچھی اسی چیز کو اپنی طور پر است؟ کے ساتھ جو ہے جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو سب کا جو ہے ایک common goal ہوتا ہے اس تمام جو بھی جتنے پانچ لوگ ہیں دس لوگ ہیں دیس لوگ ہیں ٹیم کے اندر تو ان تمام کا جو ایک focus ہوتا ہے نا اور a responsibility ہوتی ہے it's towards achieving the goal of the organization achieving the goal of the team تو وہاں پر ہی ہوتا ہے کہ ہم results کو بھی جو ہے پھر اسی طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ collective result کا جو ہے ہمارے پاس ایک point of view آتا ہے پھر جہاں پر لوگ خوش ہوتے ہیں happy ہوتے ہیں تو ایمپورٹنس جو آپ کی teamwork ہی جو ایمپورٹنس ہے سب سے پہلے تو teamwork triggers creativity جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں different skills کے ساتھ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک skill use نہیں ہوتا وہاں پر multiple skills جو ہیں وہاں کی team کے اندر شمار ہوتے ہیں team کا جو itself word کا جو مننگ ہے نا together everyone achieve more جہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک individual کی performance کے اوپر reliable نہیں ہوتے وہاں پر reliability جو ہے وہ group of people کے اوپر ہوتی ہے اور وہاں پر جو ہے آپ کی creativity کے chances جو ہے وہ دس گناہ زیادہ پڑ جاتے ہیں because there is not a single idea is being implemented وہاں پر مختلف طرح کے جو ہے وہ ideas آپ کی team کے اندر involved ہوتے ہیں and most important thing is کہ work pace جو ہے وہ improve ہوتی آپ کی آپ کا کام تو divide ہو جاتا ہے آپ کیا کر دیتا ہے multiply کر دیتا ہے آپ کی success multiply ہو جاتی ہے in a shape of task تو divide ہو گیا لیکن آپ کی success کیوں ہوگی multiply ہوگی کیونکہ جتنا زیادہ کام divide ہوگا اتنا زیادہ لوگ کیا ہوں گے آپ success آپ لے سکو گے ایک target one week the most important جو اس کی importance ہے team working وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ایک motivation level آپ پہ increase ہو جاتا ہے لوگ جو ہے motivated رہتے ہیں جب ایک سے دو لوگ یا تین لوگ مل کر ایک team کے اندر کام کرتے ہیں تو ایک ازنہرا is not having that skill تو دوسرے بندے کے پاس جب skill ہوگا تو وہ کیا کریں گے ایک دوسرے کو support کریں گے اور support سے کیا ہوگا آپ کو آپ کا target achieve کرنے میں بڑی رہنومائی ملے گی بڑی guidance ملے گی آپ جو ہے نا proper اپنے کام کو کر پاؤ گے کیوں کیونکہ وہاں پر آپ کے پاس کرییٹیویٹی بھی آئے گی آپ کو جو ہے آپ کو 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 کام کے اندر آپ کو آپ جب لوگوں کو دیکھو گے تو پھر جو ہے آپ slowly and gradually and eventually you will feel like a team کے اندر ایک بہت بڑا چینج آیا ہے and that is the important thing کہ once the team is not standing on the same place آپ timely کیا کرتے ہو move کرتے رہتے ہو grow کرتے ہو establish ہوتے ہو تو establishment تب ہی آئے گی جب آپ کے اندر کرییٹیویٹی آہ innovations and the most important thing is work pace آپ کا کیا ہوگا improve ہوگا that is the importance of the teamwork yes بلکل آپ نے importance کو بہت اچھ سے explain کیا اب بتائیے کہ ہم teamwork کے skills جو ہیں وہ کیسے improve کر سکتے ہیں یا کیسے سیکھ سکتے ہیں یا skills میں کون کسی بیسک چیزیں آتی ہیں جب آپ کے پاس وہ skills نہیں ہوتے اور آپ کسی بھی ایسی ٹیم کے ساتھ مر جو جاتے ہیں جو already ان چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہیں میں ایسی ٹیمز بھی دیکھی ہیں جو لوگوں کو جو نکھار دیتی ہیں لوگوں کو سوار دیتی کیوں کیونکہ ان کے اندر وہ skills پائے جاتے ہیں میں یہاں پر آپ کو جب وہ skills بتاؤں گی تو آج میں سکیل کے اندر رول پی رہے ہیں پی سکیل روی ریلیبیلیٹی اور پنکچوالیٹی آتا ہے لوگ ریلیابل ہوتے ہیں جو نو کہ وہاں پر ایک دوسرے کی اوپر گو جلاتا جاتا وہاں پر جو ریلیابل لوگ ہوتے بکوز دی نو کہ میں نے جس کام دیا ہے ہی اور شی نو ز بیٹر ان کو ڈیڈ لائنز کا پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ کام کی نویت کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ نہیں کہ آپ صبح دس بجے اور شام پانچ بجے گھر آگئے پنکچوالیٹی کے اندر آپ اپنی ڈیڈ لائنز کو مینجمنٹ جو ہے آپ کے اندر آجاتی ہے مسئلے مسائل مشکلات پریشانیاں انگزائیٹی جو ہے وہ ٹیم کا پارٹ ہے بٹ فیلیرز آر نوٹ فائنل ڈیسٹینیشن ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک میڈییشن جو ہے وہ فورمولا پلائے کرتے ہیں پروسس پلائے کرتے ہیں جس جو ہے اے اور بی ٹیم کا کان پایا جاتا ہے بیٹر نہیں بیس ٹیم کے اندر وہ کیا کرتے ہیں ایک میڈیییٹر کو لیتے ہیں نیوٹرل بندے کو لیتے ہیں اور اپنے کان کان فلکس کو کیا کرتے ہیں ریزولف کرتے ہیں اسی طرح سے آپ کی کنسٹرکٹی فیڈبیکس مہا پر آتے ہیں اور موسٹ امپورٹن تینگ ہے آپ جو ہیں اس میں پروپر آپ کے جو پوزٹیویٹی ہے نا وہ سامنے آتی ہے سکل کے اندر آپ کے ساتھ مختلف کسیم کے لوگ کام کرتے ہیں جو پوزٹیویٹیو پرسن 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 بکرزن ہم جب ایک قوات ہے بڑا زبردوس قوات جو کہا جاتا ہے if we focus on the smartness پھر ہم اکھلے بندے کی پر فوکس کریں گے لیکن اگر ہم بریلینٹ ورک چاہتے تو وہاں پر ہمیں کیا ہوگا اپنے ٹیم ورک ریلائے کرنا ہوگا تو ریلائیبیلیٹی آجاتی ہے پنچوالیٹی آجاتی آپ کے اندر چیزوں کو منیج کرنا کونفلک منیج مینجمنٹ آپ کے اندر جو ہو جاتی ہے پوزیٹیو کنسٹرکٹیو فیدبیک پر آپ ریلائے کرتے ہو کیونکہ وہاں پر ہم دیکھتے جہاں بھی پوزیٹیویٹی کی بات آتی نا and جنگ پوزیٹیویٹیویٹیویٹیوی荏 پوزیٹیویٹیویٹیوٹیärke بات ویڈیتی بیلیٹی آتے ہیں ویڈیتی بیلیٹی آتے ہیں ویڈیتی بیلیٹی پوزیتیف ویڈیتی بیلیٹی بھیجے آپ کے لئے جانک خصاہتے ہیں لیکن دانہا پرپاپکی لسنگ سکل کو اکبر پرپاپکی لسنگ سکل سے بیلپ پرپی پیدا راہ را ہے پیپل پرپاہ کام اور دسکر لسکل دیر آئیڈی آئیڈ آئیڈ آہ را ہے آپ صرف بولنے کی برداشت نہیں رکھتے ہیں آپ جو سننے کی بھی برداشت رکھتے ہیں جب آپ کے پاس اس طرح کے جو کامپریمنٹس آرہے ہوتے ہیں ٹیم کے اندر کہ اگر آپ کے اندر ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے تو وٹ اگر پیپل اور ٹیم پلیئر کین سی کیونکہ ٹیم پلیئر آپ کی ٹیم کو کیا کر رہے ہوتے ہیں لیڈ کرتے ہیں وہاں پر تو افیر ٹیم پلیئر سید تیو کہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ نیگٹیو اس میں لے لیں اس مینجمنٹس آرہے ہوتے ہیں وہ ایریا آپ نے جویلپ کرنا ہے تاکہ آپ جویلپ ہوں گی یا میں جویلپ ہوں گی تو اپنی ٹیم کو کیا کر سکوں گی جویلپ کر سکوں گی پیپل چینج اور ارگنیزیشن چینج بکرز وہاں پر ایک سٹروم ٹیم جو ہے وہاں پر کام کر رہی ہوتی ہے اور پھر ہی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیم بیلڈنگ ہوتی ہے ایک کے ساتھ نہیں جتنے تمام لوگ اس آرگنیزیشن کے اندر ٹیم کے اندر کام کرتے ہیں جویلپ ہوتے ہیں اور بلیو می کہ ٹیم کے اندر بڑے مطلب کچھ سکلز نہیں بھی پائے جاتے لوگوں میں لیکن جب جب ایسی ٹیم ملتی ہیں تو فروٹس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں کریئیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کی صورت میں رگولارٹی کی صورت میں اور چیزوں کو مانیج کرنے کی صورت میں فیڈبیکس کو لینے کی صورت میں تو دیر نمبر آف سکلز یو کن ڈیولپ ہمیں گوڈ ٹیم بلکل بلکل آپ نے درست فرمایا بہت اچھے طریقے سکسپلینگ کیا تو تب ہی میں ذکر کر رہی تھی دب آپ یہاں سے کچھ ٹائم کے لیے گئی تھی جب اندرنیت کا ایس پوا تھا کہ آج کل گروپ سٹڈیز کا بہت زیادہ روجان ہو گیا اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں اس سٹڈیز کے علاوہ اور بھی اکٹیوٹیز میں جب سٹورنٹس ہیٹھے ہو کے کام کرتے ہیں تو ہر بندے کی ایک پاور ہوتی ہے اس کے اندر ایک سٹرنگ پوائنٹ ہوتا ہے تو جب وہ مل جاتے ہیں تو اندویشولی ریزرٹ سے زیادہ بہتر اور اچھے نتائج ہمارے سامنے ہیں بلکل 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 تو نیکس ہمیں یہ بتائیے گا کہ رولز کیا ہیں بیسک ٹیم بک کے لیے اس کو ایفیکٹیو بنا سکیں یا مور پاورفل بنا سکیں یہ بڑا ضروری ہے جاننا کہ ایک جو ٹیم ہے وہ اپنا افیکٹیو لی رول کیسے پلے کرتی ہے اور اگر ایک افیکٹیو ٹیم ہے تو اس کا رول کیا انڈسٹری میں پایا جاتا ہے اور لوگ کس طرح سے ان کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں چار لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے سے جب آپ نئے لوگ وہاں پر شامل ہوتے ہو تو آپ ان میں سب سے پہلا جو ایک سکل فائنڈ کرتے ہو ایک ایریا تلاش کرتے ہو وہ ہے ٹرسٹ جب مل اس میں پایا جاتا ہے اس ٹیم کے اندر ٹرسٹ کتنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو ہم لوگ ہیں ہم لوگ کام بھی کرتے ہیں ہم چار سے پانچ یا چھ سات گھنٹے جتنے بھی ہمارے ڈیوٹی آرز ہوتے ہیں یا ورکنگ آرز ہوتے ہیں بھی سپینڈ ہوئی تھی اچھ ایک دوسرے کے اوپر کام کو لے کر کونفیدنشلیٹی کو لے کر کوئی بھی انفرمیشن کو لے کر ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ کا لیول کیسا ہے جب میں جو رول پلے کرتے ہیں وہ ٹرسٹ جویلپمنٹ کے اوپر جو ہے نا آپ کے افیکٹیو ٹیمز کرتے ہیں کہ ان کا ٹرسٹ جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر بڑا سٹرونگ ہونا چاہیے اور دوسرا جو ہے نا اس میں میں بڑا خاص وہ ہے کمیونکیشن آپ کی کمیونکیشن آیا وہ وربل ہے وہ رٹن ہے وہ نون وربل ہے that needs to be very strong کیونکہ دیکھیں جب کمیونکیشن نہیں ہوتی نا لوگوں میں تو بہت سارے گیپس پائے جاتے ہیں you do not understand me and I do not understand you کیونکہ میری آپ سے اتنی انٹریکشن ہے ہی نہیں ہم دونوں ایک مطلب ایک آفیس کے اندر ہیں اور ہمارا جو ہے اتنا باتشیت نہیں کرنے کا تو ہم کیسے ایک دوسری کو understand کریں گے آپ کی کیا strength ہے مجھے کیسے پتا چلیں گی اور مجھ میں کیا strength ہے آپ اس کو کیسے identify کریں گے اور اس کا بھوتا یہ ہے کہ جب لوگوں کو انٹریکشن کرنے کا بولنے کا ideas تو share کرنے کا opinion دینے کا موقع نہیں ملتا تو زنیرہ وہاں پر جو ہے communication gap کی وجہ سے وہ teams effectively role play نہیں کرتے because ان کا trust ہی نہیں ہوتا کہ جب میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا یا بیٹھوں گی تو میں کچھ learn کروں گی یہ اس کے ساتھ بیٹھنے سے جو تری development ہوگی میرا learning کا criteria پڑ جائے گا تو اس طرح کی سوچ کے ساتھ جب آپ کسی کے ساتھ interaction نہیں کریں گے communication نہیں کریں گے تو میں بھی ایک task جب آپ کو collectively کرنا پڑے گا تو اس کے آپ کو بڑے مسائل آئیں میں بھی آپ شاہد میرے کام کرنے کی نوائد کو نہیں سمجھو گے کہ نظر اس طرح کی کرنا چاہتی ہے اور میں نہیں سمجھو گی کہ نیرا کو جو ہے وہ کس طرح سے کام کرنا پسند ہے تو ان دیکھ ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جب ایک ساتھ نیکل لوگ کام کرتے تو وہ communication کا گاب بہت زیادہ آتا ہے اور یہ بہت پروبلم کی چیئی ہے ترڈ ون is آپ جو ہو لیڈرشپ قولٹی وہاں پر ڈھونڈتے ہو جو میں نے لاست سیشن کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ ٹیم ورک کے اندر ایک رول جو ایک ایک افیکٹیو ٹیم پلے کرتی وہ لیڈرشپ سکل کی اوپر کرتی کہ وہاں پر لیڈرز پائے جاتے ہیں جو ٹیمز کو لیڈ کرتے ہیں اور وہی جو ہے پھر دوسروں کے لیے انفلوئنس کا بائس بنتے ہیں وہ پرسنالٹیز دوسروں کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں بکوز دوسرے نو کہ ورک کائنڈ آف ٹیم دے ہے بکوز وہاں پر ٹرسٹ بھی دیکھا کمیونیگیشن بھی دیکھی اب جو ہے وہ لیڈرشپ اپنے حساب سے جو ہے مہا پر لیڈ کرے گا بکوز اسے پتہ ہے کہ میرے پاس کتنے بیک امپلوئیز ہیں یا بیک ٹیم میمبرز ہیں یا ان کو مجھے کیسے لے کر اپنے گول تک لے کر جانا ہے لیڈر آپ آپ پکڑ کر آپ کی ڈائیکشن تک لے جاتا ہے کیونکہ آپ پانچ سے چھے ذہن ہیں ان پانچ سے چھے ذہن کو ایک ساتھ کرنے کے لیڈر جو ہے بڑا خاص رول Playa جب بڑا جو 播 爆 گول جو آپ کی کمپنی با گول آپ کی کام ہیں اور اگر اچھا کام ہوتا ہے تو تب بھی جو ہے وہ اگر پانچ نوگ کام کرنے والے تو پانچوں کا جو ہے وہ ایکوال جو ہے وہ کمپیریزن ہوتا ہے اگر آپ فیلیر کے اس پر ہیں اگر آپ کو ایسے ریزرٹس نہیں ملے یہ وہ ایک بندے کا فال ہے وہ جو ہے وہ پوری ٹیم کو جو ہے وہ ٹکٹیو لی دیکھا جاتا ہے تو جو افیکٹیو ٹیم ہیں وہ ان چار چیزوں سے جو ہے وہ پہچانی جاتی ہیں وہ یہ رول پلے کرتی ہیں اپنا اندرستی کے اندر and they have a trust they have best communication skill they have a leadership skill and they are focusing on the common goal جو کہ آپ کا جو ہے وہ اگر آپ کی امیزیشن کا یا ٹیم کا گول ہوتا ہے and that is why they are being effective team گٹا ہے اس نسائے جب کے برو راگے فرمچنے کاперا ہے پہلے ویسا ہم ہمیں فاکٹرز خوبتر حikat کی بہتر ہے یا جو گیپس پائے جاتے ان فیکٹر کے سچو جو ہم کور کر سکے بکیز ایفیو ٹاک آباوٹ ٹیم ورک تو ٹیم ورک کے اندر کمیٹمنٹ آ جاتی ہے سب سے پہلا فیکٹر ہر بندہ جو ہے اس گول کے پیچھے لگ جاتا ہے ہمیں یہ کرنا ہے کمیٹیڈ ہو جاتے نا اگر مجھ میں وہ قولٹی نہیں ہے تو وہ فیکٹر جو ہے میں دنسروں سے دیکھ کر کیا کروں گی ڈیولپ کر لوں گی کمیٹمنٹ جو اپھی جب کبھی آپ کمیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ آپ بات کر رہے ہوتے ہو آپ جو سردا ما پاس کارس کاتے ہ Rachael اور کبھی کئی کمیٹیڈ ہو اور کبھی آپ کہا جا ہونے نا bla بڑک لیکن اب آپ کو مسئلک کر رہا ہے اس پر bardzo technologies کے اندر اس پڑک جاندہ م ورک کlev کبھی کمیٹمنٹ کا worked پوچھے پاس آپ ا 팀ا کرتے ہیں اپر اوپ سر و révèle استقال جه جو ہم نے پہلے رول عمل کیا ہے وہ میں یہاں بھی آپ سے ڈسکس کروں گی کہ ترسٹ جو ہے نا it is very much important for the team work to to be developed. اگر آپ نے اپنی ٹیم کو ڈیویلپ کرنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹیم ڈیویلپ ہو تو وہاں پر آپ ترسٹ جو ہے وہ create کرنا ان پر شروع کر دیں. آپ نے کام دے دیا اس کو آپ یہ سمجھیں کہ اگر پانچ لوگ ہیں تو پانچ لوگوں کے اندر آپ نے وہ کام ڈیوائیڈ کر دیا. اب وہ ڈیوائیڈ کیا. اس میل کہ آپ آپ نے اس سکسس کو ملٹیپلائی کر دیا. اس ٹرسٹ کے ساتھ اگر آپ اپنی ٹیم کو کام دیں گے تو یہ فیکٹر آپ دیکھیں گے کتنا امیزنگلی کام کرے گا. And the third one is accountability. Whatever you are doing you take the responsibility of that. Responsibility آپ لے لیتے ہو کہ اگر یہ کام آپ نے میری زمیداری لگائی ہے تو I am responsible for that. اور اس میں جو ہے پھر ہر بندہ جتنے بھی تین سے چارڈ ہو کہ people are working in the team. they are accountable for that. کیونکہ وہاں پر جو ہے اگر دوسرے کا کام مکمل ہو گیا تو what others think? لاؤ میں آپ کی help کرو. They are supportive team. Support کرتے ہیں ایک دوسری. ٹھیک ہے تو پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک relationship build ہوتا ہے. You build a relationship within the team because you know that what are the strength and weaknesses in between our team and how we can accomplish our targets. so means you are committed you have the commitment towards the work which you are doing right now and اس میں جو ہے پھر آپ کا relationship پیلد ہوتا ہے you are making bounding. آپ کی bounding جو ہے پیٹا ہے جہاں پر آپ لوگوں سے آپ کی مکمل کرتے ہو آپ کی کوئی مزید کرتے ہو اور the important thing is that accountability آجاتی آپ کی پرسنالیٹی کے انگر آپ کی پرسنیلٹی کے انگر you know you are very much responsible towards that اور وہاں پر جو ہے اگر ایک کام ہے تو وہ ایک بندہ رسپونسیبل نہیں ہوتا آپ سمجھتے ہو کہ یہ team کا کام ہے ٹھیک ہے وہ صرف زنیرہ کے کندے کا بوجھ نہیں ہے اس میں اگر ندب بھی ہے تو اس میں اپنا پارت جو ہے وہ دے گی means وہاں پر جتنے بھی ٹیم کے اندر لوگ ہیں وہ سارے مل کر جو ہے اس بول کو چیز کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں دوڑنا پڑتا ہے تو دوڑتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹ کے کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں ٹائپنگ کمپیوٹرین اور آل دات تو وہ کیا کرتے ہیں یہ روال پلے کر رہے ہوتے ہیں کچھ جو ہے وہ لیٹ سپوس وہ باہر جا کر جیزوں کو ارگنائز کرنے میں خوش ہوتے ہیں تو میبی وہ وہ جو ہے آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو feedbacks لے رہے ہوتے ہیں تو ٹائپنگ کمپیوٹرین کام کر رہے ہوتے ہیں تو میس ایک ای کی ٹیم کے اندر پانچ اگر لوگ ہیں تو پانچوں کو اپنا روال پلے کرتے ہیں تو it's mean کہ everybody is accountable دعیلے اکاونٹو بلیٹی آ جاتی ہے آپ میں رسپوسبلیٹی آ جاتے؟ کچھ نہیں کہے اندروں کو اپنے روال پلے کرتے ہیں تو ایک نقوم ٹیم کے فعندے کے ساتھ ہے ت لیکن جانب مختلف Ну نقشوف هاجئے ڈروس پاکتے ہیں boys up here we delay sometimes the company are struggling they are doing a lot of effort but the results are not coming up on the same way why because بہاں پر ہر ایک کا جو ہے وہ اپنا اپنا مردہ ہوتا ہے میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا اس نے یہ کر دیا اب جو کام رہ دیا اس لنڈ مائی رسپونسبلیٹی بکر اگر ایک بندہ ایپسنٹ ہے تو ایپسنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام ہی نہیں ہوگا means on that time if that person isn't available the other person can take the place اور وہ اس کام کو مکمل کر پی اس task کو پورا کرے this is the team work basically تو جب اس طرح کے آپ کے factors پائے جاتے ہیں آپ کی کامیٹمنٹ آجاتے ہیں آپ کی کامیٹمنٹ آجاتے ہیں and you will see like there is a big change in the work پہلے شاید آپ کی team نہیں ہی تنی صفی اللہ کی لیکن جب آپ نے ان پاکٹر سے پہ بھی پہ بھی اپر فوکس کیا اور آپ کی تیم کے اندر دیولپمنٹ ہونے شروع and the development remains the same yes je بالکل بہت ایک سکلیں کیا آپ نے آپ یہ بتائیں کہ جو کمپنیز ہیں وہ ٹیم ورک کو کیوں پریفر کرتی ہیں کیا وجوہات ہیں کمپنیز میں اگر ٹیم ورک کیا جائے تو اس کے کیا فوائد ہوں گے اچھا ٹیم اس میں جو ہے نا ٹیم ورک اپنے ٹیم پلیئر کا ایک بڑا ہم سنتے ہیں ٹیم پلیئر کا کس طرح سے اس میں رول پلے کیا جاتا ہے ایک ٹیم کے اندر ایک آگے بھاگنے والا ہوتا ہے جو سب کو جو ہے وہ سات لے کر چلتا ہے ٹیم پلیئر ہوتا ہے جو میڈییٹر کا بھی کام کرتا ہے جو مینٹور کا بھی کام کرتا ہے جو از ای لیڈر بھی کام کر رہا ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہ جو ہے تمام ایسے ویشن اور مشن کے اوپر وہ ایک جو ہے نا پرو ایکٹیوٹی پلان کر لیتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر ہی اور شی ٹیکس دیم اور لیڈس دیم این او وی تاکہ لوگ کیا رہے موٹیویٹ رہے آپ نے دیکھا کہ جن ٹیم کی اندر آگے ٹیم لیڈ نہیں ہوتے ٹیم پلیئر نہیں ہوتے کام اور چیز کا محسوس ہوتی ہے مجھے کس طرح کی پلاننگ کرنی ہے اور مجھے کس طرح سے ان لوگوں کو جو ہے اپنے گول تک لے کر جانا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیم پلیئر نوز کہ how he can work with other people دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کیسے کرنا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کیا سٹرائٹیجی میں یوز کروں گا کیا سکل میں یوز کروں گا تاکہ میں تمام کو جو میری ٹیم کے اندر لوگ پائے جاتے ہیں ان کو میں ایک ساتھ لے کر چل سکوں کیونکہ ہر ایک کے اندر زنہرہ ایکوالٹی نہیں ہوتی کہ آپ کی ٹیم کے اندر اگر پانچ لوگ کام کرتے ہیں تو ان پانچوں کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی بکوز آپ کسی اور انداز سے سوچ رہی ہوں گی میں کسی اور انداز سے سوچتی ہوں تو ٹیم لیڈ کیا کرتا ہے ٹیم لیڈ سب کو ایک ساتھ لے کر چلتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے پھر وہ آپ کی اندرسٹینڈنگ کے اقارڈنگ کے آپ سے کام لینا جانتا ہے اور پھر اسی طرح سے پوسیبل ہوتا ہے کہ ٹیم پلیئر جو ہے اپنا رول بڑا زبطس طریقے سے پلے کرتا ہے بکوزی نوز کہ وٹیس تریندھ اور بیکنیسز ار بین مائی ٹیم اور پھر اسی طرح سے تابع chore کا خطا جریف اور تطورش روک ہے اور اسی طرح سے زبان ہے بکوزی نوز جنوز کام لینا جانتا ہے صرفت سے پھوگ αυτό کہ وہ ایک ایک ایسا رول پر کر رہے ہیں سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور اپنی ٹاسک کو اپنی جو اس کا کام ہوتا ہے اس کو پورا کرنے میں بڑی رہنمائی کرتا ہے ہوتا کرتا ہے ہوتا کرتا ہے